سترہ اہل البیت شہید ہوئے سترہ جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہسی تھا ایک ترازوں میں ایک کو رکھو ساری کائنات کو دوسرے ترازوں میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا اور اس بہتر تو جان نصار تھے اہل البیت سترہ انیس بائیس تک کا عدد آتا ہے اور اس اہل البیت کے کافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے کاسر سب سے خوبصورت تھے جب جان نصار سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے پھر اہل البیت کی باری آئی پھر اہل البیت کی باری تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتے پہلے مجھے مرنا ہوگا پھر آپ کی باری آئی پہلے شہید اہل البیت میں علی الاکبر ہے میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب آپ تو صرف حسین عباس سنتے ہیں حسین عباس حسین بن علی فاطمہ سے ہیں عباس بن علی ابو بکر بن علی عثمان بن علی محمد بن علی عبداللہ بن علی جعفر بن علی سات بچے زبا کیے گئے ہیں علی بن ابی طالب امام ظین العبدین ساری رات رویا کرتے تھے ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات ہی روتے رکھے تو پھر رونے لگے کہنے لگے میرے دوست یعقوب علی اسلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا یوسف وہ بھی پھر مل گیا تھا مل گیا تھا اس ایک کی جزائی میں چلیس سار رو 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 اپنی آنکھیں ختم کر لی میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامن اپنے سارے گھر کو زبا ہوتے دیکھ میری آنکھ سے آنسوں نہ ٹپ کے تو اور کیا ٹپ کے سات بھائی حسین تو اپن علی ہیں وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں چھے بھائی ساتھ اور شہید ہوئے کہ آپ کے بیٹے علی آپ کے بیٹے عبداللہ عبداللہ بلکہ معصوم تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے سب شہید ہو چکے تھے اور آپ بھی اگر وہ گفی چاہتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر دیتے لیکن وہ ہر کوئی اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا تو وقت پیچھے جا رہا تھا پیچھے جا رہا تھا دو سال کے بچے معصوم عبداللہ بن حسین آپ نے خود تمنہ کی یہ وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا تو آپ نے کہا اس کو میرے پاس بیجو ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں کوئی امتحان تھا میرے نبی کے میرے نبی کے گھر کا میرے نبی کی اولاد کا مجھے تو حمد نہیں ہوتی سارا قصہ سنانے کی لیکن ہم نے ربی الاول آتا ہے ہم ڈھوڑ ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی بارہ دن کے لئے تھے اور محرم آتا ہے ہم روت ہو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی گربانی دس دن کے لئے ہے بھائیو ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا میرے نبی پل پل کے لئے ہیں لمحے لمحے کے لئے ہیں میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربی الاول کو منایا ہے آپ نے عبداللہ کو گود میں مٹھایا کہ آخری باپ بیٹے کی نظریں چاروں رہی تو کوفی لشکر میں کہا ابن المبکت اس کمبخت نے نشان اللہ کے تیر چھوڑا ہے میرے اللہ کی تقدیر ابھی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی تیر دائیں بائیں بھی جا سکتا تھا خطہ بھی ہو سکتا تھا اس معصوم بچے کے سیدھا یہاں آکے لگ یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لی ایسے یوں گردن سے ابر رہا تھا یوں لے لی پورا پورے لپ بھالی پوری اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا ہے اے میرے راہ اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودا سستا ہے خون سے اپنے ہاتھ بھر کیا ہوا ہوگا اے اللہ تو راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے میں تو سے راضی بچوں گردار